اسلام علیکم ناظرین کو پوش کر لیں تاکہ جلدی آپ کی جو ہے وہ نوٹیفکیشن آپ کو بھروقت ہوتی رہے اور اپنے بارے میں اپنا ہفتہ مہینہ سال دن بہت سارا کچھ باقی جو سپیشل آرٹیکل ہیں آپ کے بارے میں جو آپ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں تو اس کو پڑھنے کے لیے وزٹ کرتے رہیے گا ایسٹوہوپ ڈاٹ پی کے موجودہ ہفتہ کا آغاز کرتے ہیں برج حمل سے ایریز موجودہ ہفتہ کا عمومی جائدہ آپ کا حاکم سارا مریخ موجودہ ہفتہ میں بھی زائچہ کی دوسرے گرمے موجود ہے جس کی وجہ سے آپ کو اپنے مالی لین دین کے ساتھ ساتھ عامدنی بڑھانے کے جو دستیاب وسائل ہیں یعنی جو آپ کے پاس آلڑی ریسورسز ہیں ان میں بہتری لانے کے لیے آپ جو پریکٹیکل ایکشن کریں گے اس کے پوزٹیف جو ریزلٹ ہیں وہ آپ کے سامنے آ سکیں گے اس کی وجہ سے یقیناً آپ کے مالی حالت جو ہے وہ بہتری کی طرف چلے گی گامزن رہ گی اور بلکہ آپ کی جو پیسے والی کنڈیشن ہے وہ خاصی مستحقم ہوگی آپ کی جو وریزیں وہ ختم ہوگی اور اگر کچھ اہباب کے جو کرزہ ورزہ چڑھا ہوا تو اس کے اترنے کے بھی ایس باپ پیدا ہو جائیں گے دس اور گیارہ مارچ کو مریخ اور نیپچن تسیز بنائیں گے جس کے زیر اثر آپ کو جو فیکٹ انٹ فگر ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کو خاصے پوزیٹیو اقتماد کرنا ہے اگر آپ زمینی حقائق جس کو گراؤنڈ ریالٹی کہہ لیں آپ یا فیکٹ انٹ فگر کہہ لیں اگر ان کو آپ مدنظر نہیں رکھیں گے تو یقیناً پھر آپ کے لئے نہ تو اپنے جذبات کی اقاسی کرنا یعنی اپنے ایکسپلور کرنا اپنے پیشنز کو دوسروں کے سامنے لانا اپنی سوچ کو دوسروں کے سامنے ہائیلیٹ کرنا ممکن نہیں ہو پائے گا اور جو آپ کے آئیڈیاز ہیں یقین ان کو بھی پالش کرنا ان کو بھی دوسروں کے سامنے لانے کے لئے یا ان سے فائدہ اٹھانے کے لئے جو کوشیں کریں گے وہ بھی مؤثر نہیں ہوگی یعنی اس میں بھی آپ کو ریزلٹ نہیں مل پائیں گے تو اس کے لئے آپ کو گراؤنڈ ریالٹی ضرور دیکھنا ہے کہ حالات کیا ہیں واقعات کیا کہہ رہے ہیں لوگوں کا سلسلہ کیا ہے علم کیا کہہ رہا ہے اور آپ کی اپنی حالت اب وہی کام ایک غریب آدمی کرے گا وہی آدمی کوئی میڈیوکر کرے گا وہی کام اگر کوئی منسٹر یا علی رینگ کا کوئی سرکاری افسر کرے گا تو تینوں کے نتائج جو ہیں ان میں ان کی حصیت کے مطابق فرق آئے گا تو اس کے لئے کبھی مت سوچئے گا کہ سٹار نے جو ایسا کیا تو یہ اچھا تھا تو میرے لئے کیوں نہیں اچھا ہوا بھئی آپ کی حصیت یا جو بھی آپ کا مقام ہے سماجی آپ کا جو سلسلہ ہے اس کے مطابق ہی آپ کر بھی سکیں گے ریزلٹ بھی اس کے مطابق ہی آسکیں گے چودہ اور پندرہ مارچ کو مریخ اور زہل جو ہیں وہ تسلیس بنائیں گے جس کے وجہ سے آپ کو صبر و تحمل آجزی اور انکساری یہ ساری سوچیں یہ ساری کیفیات یہ سارے جذبات آپ کے اندر جنب لے سکیں گے جن کے بنا پر اچانک حالات میں مصبت تبدیلیاں رونما ہو سکیں گے یقیناً جب بندے کے سوچ پوزیٹیو ہوتی ہے بہتر لانے کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو بلکل وہ دوسروں کے سامنے سے چھپا کے رکھتا ہے اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے یعنی اگزیجریشن سے کام نہیں لیتا تو یقیناً اس کو کامیابی ضرور مل جاتی ہے اور جب یہ پوزیٹیو جو تبدیلیاں ہیں مصبت تبدیلیاں آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کے روز مرہ کے جو امور ہیں جو بھی آپ کے جاری معاملات ہوتا ہے ڈیلی بیسیز پہ آپ کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا بزنس بیسٹ کوئی باقی کوئی پروجیکٹ چل رہے ہیں تو یقین ان میں بھی بہتری آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو منصوبے ہیں جو آلڑی چل رہے ہیں یا آپ نے پلان کی ہوئے تھے یا جن میں کوئی کمی رہ گی تھی ان کو مکمل کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو سکے گا ممکن بھی ہو سکے گا برچ سور تارس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارا زہرہ موجودہ ہفتہ میں بھی زائچہ کے دسویں گرمے کیا مزید رہے گا جس کے وجہ سے آپ کو اپنے کریئر میں بہتری لانے یا آپ کے پروفیشن جو بھی آپ کا ہے اس کو آپ ذرا پالش کر رہے ہیں اس کو فلرش کر سکتے ہیں اس میں تبدیلی کر کے اس کو مزید بینیفیشل بنا سکتے ہیں اور یا آپ کا کاروبار چھوٹا تھا اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً یہ سب کچھ ممکن ہو سکے گا چونکہ آپ کا سٹار جو ہے وہ آپ کو فیور کر رہا ہوگا اور جب یہ سارے معاملات آپ کے سیٹل ہوں گے تو یقیناً آپ کی عزت اور وقار اس میں بھی اضافہ ممکن ہو سکے گا اور آپ یقیناً اپنے جو لیول ہوگا سوشل آپ کا سٹیٹس جو ہے اس کو انجوائے کر سکیں گے اپنی حصیت کے مطابق آپ اپنے آپ کو خاصا ریلیکس فیل کریں گے برج جوزہ جمع نے آئے موجودہ ہفتہ کا امومی جائدہ آپ کا حاکم سارا اطارت موجودہ ہفتے میں ذائچہ کے دسویں گھر میں روجت کی حالت میں موجود ہوگا لیکن اطارت کی روجت کی وجہ سے یہ ہفتہ آپ کے لیے خاصا احتیاط طلب ہوگا اس لئے کسی بھی نئے کام کا آغاز کرنے نئے معاہدے کرنے کچھ نئے تعلقات بنانے یقیناً اس سے آپ کو گریز کرنا چاہیے کچھ پیار محبت کے سلسلے ہیں یا چونکہ کچھ پرانے معاملات سامنے آ سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی اگر آپ اس کی طرف رن کریں گے یا اس کو تھوڑا سپیڈ اپ کرنے کوشش کریں گے تو یقیناً اس میں مسائل جنم لے سکیں گے اور آپ کو ایسی پریشان کن جو صورتحال ہے اس میں انوالف نہیں ہونا چاہیے بلکہ بات چیت کرتے ہوئے بھی اپنے الفاظ کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کے نپے تلے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ کوئی بھی بندہ آپ کی الفاظ کو مسکیوز نہ کرے یا اس کا الٹ مطلب جو ہے وہ نہ نکال پائے جس کے وجہ سے غلط فہمیاں جو ہیں اس سے آپ اپنے آپ کو بچا پائیں گے پندرہ اور سولہ مارچ کو اطارت اور شمس کران بنائیں گے جس کے وجہ سے آپ کی قوت فیصلہ خاصی مضبوط ہوگی لیکن آپ کو جو بھی اس وقت درپیش حالات ہوں گے ان کے مطابق اپنی سوچ اپنی پلاننگ اور اپنا لائن اف ایکشن جو ہے اس میں آپ کو تبدیلی لانا ہوگی سولہ اور سترہ مارچ کو اطارت اور مشتری تربیہ بنائیں گے جس کے وجہ سے آپ کو کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس میں تھوڑی بہت بھی ہیزیٹیشن ہے کہیں بھی شک و شبے کا کوئی بھی انسر جو ہے وہ پایا جاتا ہے تو دوسروں سے مشاورت کیے بغیر اپنے فیصلوں کو فائنل نہیں کی جائے گا حتمی منزل تک نہیں لی جائے گا یا بلکل آنن فانن ماردھار نہیں کی جائے گا کہ بس ادر سے آپ نے سوچا اور اس کے بعد آپ نے آپ کو رن کرنا شروع کر دیا ایسا نہیں کی جائے گا اور اگر اس دوران کوئی سفر آ جائے اچانک کہیں جانا پر جاتا ہے کوئی خوشی گمی بہت سارے معاملاتیں تو اگر مجبوری ہو تو پھر تو آپ کو صدقہ دے کر اس کا آغاز کرنا چاہیے اور اگر ممکن ہو تو اس سفر کو تھوڑا ڈلے کر دیجئے گا سولہ اور سترہ مارچ کو یعنی ایک اطارد اور مشتری تربی کی حالت میں تھے جبکہ سولہ اور سترہ مارچ کو اطارد اور پلوٹو تصدیز بنائیں گے پوزٹیو قام میں جس کے وجہ سے آپ کا انداز گفت کو خاصا متاثر کن ہوگا دوسروں کو ہپنٹائز کرے گا دوسروں پر ایفیکٹ کرے گا اور جو آپ چاہ رہے ہیں یقیناً آپ اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا سائیکو کچھ پرابلم تھی یا ایسی آپ کے اندر کو الجنے آئی ہوئی تھی تو ذہنی طور پر کچھ کہیں الجے ہوئے تھے تو اس کا حل جو ہے وہ کرنا ضروری ہو جائے گا تو یقیناً آپ کو اس میں سلسلے کچھ ایسے وسائل مل سکیں گے کہ آپ اس کو آگے لے جا سکیں اور اگر کہیں بھی تھوڑی سی آپ فنبل کر جاتے ہیں کہیں بھی آپ کی رکاوٹ آ جاتی ہے یا ہیزیٹیشن اس طرح کے کچھ معاملات آتے ہیں تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو آپ کا حاکم ستار ہے وہ روجت کا شکار ہے تو اس وجہ سے اس وقت آپ کے پاس لوحش شرفی اطارد ہونا بہت ضروری اور خاص طور پر جو کسی مقابلے کے امتحان میں شریک ہونا چاہ رہے ہیں سی ایس اس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہائر ایڈوکیشن کے لیے کچھ لوگ سٹرگل کر رہے ہیں اور ان کو کامیابی نہیں ہو پا رہی ہے تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے پیدایشی جائچہ میں اطارد کی کیفیت کیا تھی کس پوزیشن میں تھا اور باقی جو پلینٹری پوزیشن اس کے ساتھ اس کا تال مل کیا بن رہا ہے یعنی جو ترتیب بن رہی ہے پوزیشن کیا بن رہی ہے تو اس کو اگر ضرورت ہو تو اس کا حل بہترین حل یہ ہے کہ لوحش شرفی اطارد جو اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ اپنے سارے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں برچ سرطان کینسر موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارے کمر موجودہ ہفتے میں بارہ تیرہ پندرہ سولہ اور سترہ مارچ کو آپ کے سائچہ میں انتہائی ساتھ پوزیشن میں ہوگا بہت اچھی بینیفیشل اور بہت زیادہ پوزیٹیف صورتحال میں ہوگا جس کے وجہ سے آپ کو اپنے جاری معاملات میں صرف بیلنس قائم رکھنا ہے آپ کو اپنے معاملات کو یہ نہیں کہ ایک طرف وزن زیادہ ہو گیا ایک کام کو آگے زیادہ توجہ دے دی دوسرے کو چھوڑ دیا ایسا نہیں کرنا آپ کو مکس سب نہیں کرنا اپنے آپ کو ذہنی طور پر الجھانا نہیں ہے جو بھی معاملات ہیں سب کو بیلنس کر کے آپ کو آگے بڑھانا ہے اپنے نامکمل منصوبوں کو مکمل کرنا ہے اور اب اس کے لئے پوری ڈیٹرمنیشن ہو آپ کے اندر ہوگی بھی سوچ بھی پیدا ہوگی خاصے ڈیٹرمنیشن ہوں گے آپ کے فیصلے مضبوط ہوں گے کہ آپ جو یہ کرنا چاہیں گے اس کے لئے جب آپ آگے بڑھیں گے پریکٹیکل ایکشن کریں گے تو یقینا کامیابی ملنے کے بعد آپ کو بہت زیادہ زین سکون بھی ضرور مل سکے گا یعنی آپ کی زندگی خاصی آسان ہوگی لگ بگ پورا ہفتہ آپ کے لئے بہت پوزیٹیو ہے اب اس سے فائدہ اٹھانا آپ پہ ہے آپ کوشش کریں گے ہمت کریں گے تو فائدہ اٹھا لیں گے تو اسٹار آپ کے گھر میں آ کے فائدہ دے کے نہیں جائیں گے آپ کو عملی طور پر خود ہی کچھ کرنا ہوگا کیونکہ اسی چیز کا ہم نے حساب بھی دینا ہے کہ ہم نے کیا کیا حالات اللہ نے کیا کر دی تھے ہم نے کیا کیا اور بس یہ اسی چکر میں یہ زندگی گزر جاتی ہے تو اس لئے خیال کیجئے گا اچھے ٹائم کو اچھے طریقے سے اٹلائز کیجئے گا اور اس سے اچھے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کیجئے گا برچ اسد لیو موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ آپ کا عاقم سارا اسد موجودہ ہفتہ میں زیادہ چکے آٹھویں گرم میں کیام پذیر رہتے ہوئے آپ کے قانونی اور وراثتی امور کو آپ کے سامنے بلائے گا اور آپ کو خاصہ ایکٹیو کرنے کا سبب بنے گا جبکہ اپنے وراثتی مسائل کو قانونی کاروائی کے بغیر آپ حل کرنے میں کامیابی حاصل کر سکیں گے تیرہ اور چودہ مارچ کو شمس اور پلوٹو تصیص کی حالت موجودہ جس کے وجہ سے اپنے پرسنل بینفٹ کے لیے یا ذاتی جو آپ کے مقاصد آپ نے تیعے کیوں ان کے حصول کے لیے آپ عملی جد و جہود کا آخاز کر سکیں گے لیکن کئی معاملات ایسے بھی ہوں گے جن میں طاقت استعمال کرنا آپ کی مجبوری بن سکتی ہے تو خیال کیجئے گا کہ ایک لیمٹ سے آگے نہیں جائیے گا ضرور طاقت لگائیے گا استعمال کیجئے گا لیکن پوزٹیو بے میں چودہ اور پندرہ مارچ کو شمس اور مشتری تربی بنائیں گے جس کے دوسروں سے مشاورت کرنے میں ہی آپ کی بہتری ہوگی لیکن آپ کو اپنے معاملات کو آگے بڑھانے میں جلد بازی سے نہیں کام لینا مشاورت کیجئے گا خود سے سوچئے گا پلاننگ کیجئے گا لیکن جلد بازی نہیں کیجئے گا چونکہ جلدی کا کام جو ہے وہ بڑے کہتے ہیں شیطان کا ہوتا ہے اور ہمیشہ جلد بازی میں نقصان ہی ہوتا ہے فائدہ بہت کم ہوتا ہے نہ ہونے کے برابر سولہ اور پندرہ پندرہ اور سولہ مارچ کو سوری ترتیب الٹی ہو گئی پندرہ اور سولہ مارچ کے شمس اور اطارت قرآن کی حالت میں ہو گئے جس کے وجہ سے آپ میں اپنے حالات سے لڑنے کا لڑنے کی جو ہمت ہے حوصلہ ہے وہ جنم لے سکے گا آپ کے اندر طبعہ نہیں آئے گی آپ کی سوچ بہت زیادہ مضبوط ہوگی اور یقیناً آپ اپنی کامیابی کا جو حصول ہے اس کو ممکن بنانے کے لیے اپنی مصبت سوچ کو یقینی طور پر استعمال کریں گے اگر آپ نیکٹیو ہو جائیں گے تو یقیناً ریزلٹ الٹ ہو جائے گا آپ پوزیٹیو رہیں گے تو یقیناً ریزلٹ بہت اچھا آئے گا اور آپ کی مرضی کے مطابق آئے گا جبکہ آپ پریکٹیکل ایکشن جو کریں گے اس میں بھی آپ کی پوزیٹیو جو تھنکنگ ہے پوزیٹیو تھوٹس ہیں آپ کی عملی جو آپ کی مصبت سوچ ہے یقیناً وہ آپ کے ساتھ رہے گی اور آپ یقیناً فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو سکیں گے یعنی ہر جگہ اس ہفتے میں آپ کو ہر حال میں پوزیٹیو رہنا ہے نیکٹیو نہیں ہونا یا ایسا بھی ہے کہ آپ اپنا فائدہ سوچتے سوچتے کسی کا نقصان سوچنا شروع کر دیں کہ چلیں جا تو میں ایک ہی راستے پہ ہوں ذرا توانہ ہی کم لگے گی خرچہ بھی کم ہوگا تو بس یہ یہ ہے کہ میں فائدہ اٹھا لوں اور اگلے کے لیے مشکل پیدا کر دوں ایسا نہیں کیجئے گا تو اپنے فائدے کے پر نظر رکھئے گا دوسرے کا نقصان اس کو اس کے حال پہ چھوڑیے گا وہ غلط فیصلے کرے گا غلط جگہ پہ جائے گا لین ایف ایکشن غلط ہوگی اس کی تو خود بخود وہ زیرو ہو جائے گا نقصان اٹھا لے گا آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا کیونکہ بعد میں جب بھی کبھی سوچ آئے گی تو پھر آپ کے اندر گلٹ آئے گا پشتابہ آ جائے گا تو آپ کے بہت سارے معاملات کو خراب کرنے کا سبب بنے گا جی اب بات آگی برج سنبلہ کی ورگو موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارہ اطارت موجودہ ہفتہ میں زائچہ کے ساتھ میں گھر میں رجعت کی حالت میں کیا مبزیر رہے گا یقینا رجعت کی حالت میں چل رہے گا جس کے وجہ سے آپ کو اپنے معاملات کی ادائی کی یعنی ڈیلی روز مردہ کے جو آپ کے معاملات ہیں اور دوسروں سے بات چت کرتے ہوئے خاصہ محتاط رہنا ہوگا خاصہ اور پر اپنے الفاظ موں سے نکالتے ہوئے ایون دن کہ آپ نے بہت اچھی بات کر دی کوئی مزاق کر دیا کسی سے بڑا اچھا تھا آپ نے اپنی طرف سے بہت اٹموسفیر کو بڑا پیس فل کرنے کوشش کی پتا چلا کہ سننے والے نے غلط سمجھ لیا چونکہ اس کا بھی سٹیٹ اپ مائنڈ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں پھنسا ہوگا کوئی گڑ بڑو کچھ الفاظ لجو تو وہاں غلط فہمی پیدا ہو جائے گی اور آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی تو اس لیے الفاظ کی ادائی کے بڑے سوچ سمجھ کے کیجئے گا جبکہ تحریری موہدہ اگر کوئی کرنا ہے آپ نے ریٹن ایگریمنٹ آپ کا آ گیا تو اس پہ تو آپ کو بہت زیادہ ہی اتیار کرنا ہوگی اور خاص توجہ مرکوز رکھنا ہوگی اپنے ذہن کو الجاؤ سے پاک کرنا ہوگا سارے معاملات کو چھوڑ کہ آپ کو ون پوائنٹ ہی جھنٹا لے کے چلنا ہوگا تو یقیناً اگر اس میں کوئی لاپروائی آپ کی طرف سے آ گئی یہ شعوری طور پہ بھی ہوتی اور لا شعوری طور پہ بھی ہوتی کسی طرح سے بھی ہوگی تو یقیناً پھر نقصان جو ہے اس کا اندیشہ نہیں رہے گا وہ حقیقت بن جائے گا پندرہ اور سولہ مارچ کو اتارد اور شمس قرآن ہونے کے وجہ سے آپ کو حالات کے مطابق اپنی سوچ میں تبدیلی لانے کی جو کوشش ہے وہ ضرور کرنا چاہیے اپنی سوچ کو چینج کرنا چاہیے جبکہ بلا ضرورت کوئی بھی سفر اختیار کرنے سے جیسے موسم خراب ہو تو اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جی سفر کرنے والے حضرات بلا ضرورت سفر نہ کریں بھئی جو سفر کر رہے ہیں دیفینٹ اس کا کوئی بنسلہ تو ہوگا اب شوقیا تو نہیں ہر بندہ چلتا تو اس لئے آپ کے لئے بھی یہی ہے کہ آپ بلا ضرورت سفر اس ہفتے میں کم سے کم کیجئے گا لیکن اگر مجبور ہی ہے تو پھر نیکٹیوٹی ختم کرنے کے لئے صدقات دیجئے گا اپنے اسم عظم کی ادائیگی کیجئے گا اور نمافل اگر آپ کو اللہ حمد دے توفیق دے تو ضرور پڑھ کے آغاز کیجئے گا مالک ضرور کرم کرے گا سولہ اور سترہ مارچ کو اطارت اور مشتری تربی بنائیں گے جس کے باعث آپ کا ذہن پریشان ہو سکتا ہے اب کرنا کیا ہے آپ کو صبرت حمل سے کام لینا ہے آپ کو اور اس کے بعد آپ کو اپنے معاملات کا حل تلاش کرنا ہے یقیناً یہ سب ممکن ہو پائے گا سولہ اور سترہ مارچ کو اطارت اور پلوٹو تصدیس بنائیں گے جس کے وجہ سے آپ کا اندازہ گفت کو دل نشی ہوگا جیسے آپ مسمرائز کرتے ہیں ہپنا ٹائز کرتے ہیں دوسروں کو جو بھی بات کرتے ہیں دوسروں کے دل پہ لگتی ہے اس کو اثر ہوتا ہے اور یہ پورا اثر جو گفتگو ہے آپ کی اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنا حل کا احباب وسیع کرتے ہیں غلط فہمیاں دور کر سکتے ہیں پرانے ٹوٹے ہوئے تعلقات کو ریوائیو کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی اپنی کوئی کمپلیکیشنز ہیں کوئی سوچوں میں کوئی الجاؤ ہوئے کہیں کوئی رکاوٹ کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے تو اس نفسیاتی حل کا آپ عملی تلاش بھی جو ہے وہ جاری کر سکتے ہیں عملی جو آپ کی تلاش ہے وہ کامیاب رہے گی آپ کو حل مل سکتا ہے تو اس لئے کوشش ضرور کیجئے گا اور اپنے اپنے بارے مزید جانے کے لئے ہفتے مہینہ سال اور باقی سارے مضامین پڑھنے کے لئے وزٹ کر کرئیے گا برچ میزان لبرا موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارہ زورہ موجودہ ہفتہ میں بھی سائچہ کے پانچویں گھر میں موجود ہوگا یہاں آپ کے رومانوی معاملات پیار محبت کے تو جو بھی معاملات ہیں وہ تھوڑا سینسٹیو ہو جائیں گے کہیں نہ کہیں کوئی گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے تو بی کیئر فول جبکہ آپ کو اپنے بچوں کی طرف سے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرف سے خوشی بری خبریں موصول ہو سکتی ہیں کچھ کریپی راسم جو ہیں آپ کے ان میں غلط فہمیاں جنم لینے سے تعلقات کی شیدہ بھی ہو سکتی ہیں جسے اگر آپ متحمل مزاجی سے بردباری سے سلجانے کی کوشش کریں گے تو یقین کام جام ہو سکیں گے لیکن جذباتیت اگر آپ اختیار کریں گے ہائپر ہو جائیں گے کہیں بھی تھوڑا سا بس آپ ایک لیول کو کروس کریں گے تو پھر آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا حالات میں جو خرابی پیدا ہوگی اس کا ذمہ دار آپ کی اپنی ساتھ بی کیر فول برچ اکرک سکورپ موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ آپ کا آکمی سارہ امری موجودہ ہفتہ میں بھی جائزہ کے ساتھویں گھر میں موجود ہوگا اور یہاں آپ کو اپنی جلد بازی پہ اجلد پسندی پہ ہر قسم کی جذباتی فیصلوں سے گریز کرنے کی تم بھی کرے گا انٹیمیشن کرے گا آپ کو علام کرے گا حالات اس طرح کے کرے گا کہ آپ تھوڑا سا الٹ ہو جائیں اب جب ایسی حالات میں بندہ فستا ہے تو اس وقت ہر طرح کا صبر و تحمل ہر چیز ختم ہو جاتی لیکن آپ کو متحمل مزاجی سے کام لینا ہے اپنے جذبات پر قابو پانا ہے بڑے سکون سے ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے جب اپنے آپ کو کول ڈاؤن کر کے آگے بڑھیں گے تو دماغ جب تھنٹا ہوتا ہے تو بڑے حل نظر آ جاتے ہیں گرم ہوتا ہے تو ساری سوچیں نکل جاتی ہیں تو اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کی جو کوشش ہے اپنے شراختی اور ازدواجی معاملات جو ہے ان کو بہتر بنانا اپنے تعلقات میں بہتری جو لانا یا ترقی لانا جو ہے وہ آپ کی کامیابی کا سبب بن سکے گا آپ کا زیلی آکم پلوٹو بدستور زائچہ کی تیسرے گھر میں موجود ہوگا یہاں گیارہ مارچ کو مریخ اور نیپچن جو ہیں وہ تصدیز بنائیں گے جس کے وجہ سے آپ کو اپنے جذبات اور اپنے خیالات کا بھرپور اظہار کرنے میں آسانی ہوگی حالات اس طرح کے آ جائیں گے کہ آپ ایکسپلور کر پائیں گے اپنی ہر بات کو جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اچھے انداز میں کہہ سکیں گے جبکہ آپ اگر گراؤنڈ ریالٹی کو مدنظر رکھیں گے یعنی حقائق کو اپنے سرکمسٹانسز کو اگر آپ اچھے طریقے سے انیلائز کر لیں گے اس کا پلس پائنس دیکھ لیں گے تو یقینا آپ اپنے پریکٹیکل ایکشن میں کامیاب ہوں گے بینیفیٹ آپ اٹھا سکیں گے تیرہ اور چودہ مارچ کو پلوٹو اور شمس تحسیز بنائیں گے جس کے وجہ سے دوسرے افراد آپ کی پرکرشش شخصیت سے آپ کے اندر یقینا کشش پیدا ہوگی اور دوسرے لوگ آپ کی شخصیت سے خاصے جو ہے وہ متحصر ہوں گے جبکہ آپ کو اپنا روب دب دبا جمانے کے لیے مالی طاقت کا استعمال کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور یقیناً آپ کر جائیں گے کیونکہ اسکورپین جو ذرا اس معاملے میں جذباتی ہوتے ہیں کہ جب ان کو تھوڑا سا ایج ملتی ہے کہیں بھی تو وہ اپنی طاقت کا اپنے جذبات کا ہر چیز کا وہ اظہار کرنے سے نہیں چوکتے ہیں بلکہ ان کو نہیں پتا ہوتا اکثر اگزیجریشن کا شکار ہو جاتے ہیں موبال کا ارائی کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس چیز سے ضرور بچنا چاہیے ہیں اور اگر آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یار ایسی باتیں کہیں ٹیمیاں صاحب نے تو تھوڑا خیال کر لیں گے تو آپ بالکل بیلنس ہو جائیں گے اور یہ اندر سے جو ایک سٹائک ہوتی ہے وہ ہوتی رہے گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور فائدہ ہوگا آپ کو نقصان نہیں ہو سکے گا چودہ اور پندرہ مارچ کو مریخ اور زہل تسلیس بنائیں گے جس کے وجہ سے آپ کو مستقل مزاجی اختیار کرتے ہوئے اپنے جاری معاملات اپنے جو رننگ جو پروجیکٹ ہیں آپ کے ان کو تکمیل کی ملتل تک پہنچانا آسان ہوگا یعنی ان کو آپ فائنڈ اپ کر لیں گے کمپلیٹ کرنے میں آسان ہی ہو جائے گی لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے جذبات یہ جو ہائپر نیس ہے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہونا ہے اس پہ اور غصے پر مزاج پہ کیونکہ آپ بہت جلدی ہائپر ہو جاتے ہیں تو غصے پہ بھی آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا یہ مزاج جو ہے آپ کے لیے نقصان دے ہوگا کنٹرول کر لیجئے گا کیونکہ آپ کو بہت ساری کامیابیان حاصل کرنی ہے اور جو کامیابیان حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے غصے پہ اور جذبات پہ ہمیشہ قابل رکھتے ہیں سولہ اور سترہ مارچ کو پلوٹو اور اطارت تصدیس کی حالت میں ہوں گے جس کی بنا پر اپنے مسائل کا حال جو آپ کو پرانی کئی دنوں سے یا کچھ عرصہ سے تنگ کر رہی تھی اس کا بھی حال آپ کو تلاش کرنا ہوگا اور وہ آپ کو مل جائے گا اور سڈن جو جب سامنے آئے گا تو جب انہوں نے آپ کو بڑی خوشی ہوگی اور آپ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے نارمل کر لیں گے پیس فل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جی بات آگئی برج کاؤس کی سیکیٹریس موجودہ حفظہ کا امومی جائزہ آپ کا حاکمی سارا مشتری یہ جیوپیٹر جو ہوتا ہے عزت کا پیسے کا ڈیکنیٹی کا بہت بہت سارے چیزوں کو یہ انڈیکیٹر کرتا ہے اور یہ آپ کے طالبیں موجود ہیں اور اس کا سب سے بڑا اثر جو آئے گا وہ آپ کی منٹیلٹی پہ آئے گا آپ کی سوچ پہ آئے گا اور آپ کی سوچ خاصی میچور ہو جائے گی ارتقاء آ جائے گا یعنی اس میں بہتری آئے گی اور آپ جو ہے دوسرے افراد سے مشاورت کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے جبکہ اٹس سے پہلے آپ اٹس سول او فلائٹ کر رہے تھے اپنی مر بس جو خیال آ گیا کر دیا چل پڑے نہیں اب آپ مشورہ کر کے چلیں گے تو آپ کے لیے کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے چودہ اور پندرہ مارچ کو مشتری اور شمس جو ہیں وہ تربی بنائیں گے اور یہ جو زیادتی ہو گیا یعنی آپ اوور کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں اور یہ خواہ مخواہ کے مسائل کا سبب بن سکتی ہے اور جس سے بچاؤ کے لیے آپ کو دوسروں سے مشاورت کر کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ ذاتی فیصلوں کو لازمی اگر آپ نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو مالی اور اخلاقی لحاظ سے آپ کے لیے پریشانی جنم لے سکیں گے اس لیے حرحال میں آپ کو مطاعت رہنا چاہیے یہ جیوپڈر والوں کے جو دوسروں کے لیے عزت اور ریسورسز کا سبب بنتے ہیں ان کے لیے خود سے ان کو سنبھالنا بہت ضروری ہے سولہ اور سترہ مارچ کو مشتری عورت تربی بنائیں گے جس کے زیر اثر آپ کا ذہن تھوڑا پریشان ہو سکتا ہے اور یہ پریشانی بڑھ کر ڈپریشن کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے اپنی طبیعت میں سکون لائیے گا اتمنان لائیے گا اور اس کے لیے آپ مذہبی اور روحانی راستہ اختیار کیجئے گا یقینا کامیابی آپ کی منتظر ہوگی اس کے ساتھ ساتھ اگر بغیر مشاورت آپ اپنے عملی اقدامات اور جذباتیت بھرے فیصلوں سے جو گریز کرنے کی کوشش کرنے کی بلکہ لازمی گریز کرنے کی کوشش کرنے کی تو آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا دوسروں کو بہت پیچھے چھوڑ جائیں گے اس وقت جب آپ مشاورت بھی کر لیں گے پریکٹیکل ایکشن کرتے ہوئے ایکسائٹمنٹ سے باہر ہوں گے گصے سے باہر ہوں گے اور بڑا نارمل اپنا یکسو کر کے پن پوائنٹ کر کے اپنے ٹارگٹ کو لے کے چلیں گے تو کامیابی ضرور مل سکے گی برج جدی کیپریکون موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارا زہل موجودہ ہفتہ میں آپ کے تعلیمیں موجود ہوگا جس کے وجہ سے آپ میں ذہنی پخت کی جنم لے سکے گی یقین زہل کا کام ہے میچور کرتا ہے یہ سب کو لیکن آپ کو حقیقت پسندی کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے مسائل کو مزید بڑھانے سے گریز کرنا چاہیے مزید کی بات یہ ہے کہ آپ کو مسائل کا حل تلاش نہیں کرنا بلکہ اپنے مسائل کو مزید بڑھنے سے روکنا ہے اور وہ اپنی سوچوں سے اپنے عمل سے اور اپنے آپ کو گراؤنٹ ریالٹی کو دیکھتے ہوئے خاص طور پر جو سرکنسٹانسز آپ کے ہیں ان کو فالو کیجئے گا پلس مائنس دیکھی گا پھر آپ ایکشن کیجئے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا چودہ اور پندرہ مارچ کو زہل اور مریخ تسلیس کے حالت میں موجود ہوں گے جس کے وجہ سے اپنے جاری معاملات میں آپ کو دوسروں کی مداخلت کے باوجود آپ سمجھ لیجئے گا آپ کے معاملات میں مداخلت بھی ہوگی پریکٹیکل ہوگی زبانی ہوگی کچھ لوگ اپنے خیالات کو امپوز بھی کرنے کوشش کریں گے آپ پر اپلائی کرنے کوشش بھی کریں گے تو آپ ذرا کان بند کر کے اپنے کام سے کام رکھیے گا تو جب ایسی مداخلت ہو تو پھر بھی آپ کو اپنے حالات میں پوزیٹیو جو ایڈوانسمنٹ ہے آپ کی مصبت پیش رفت ہے اس کو جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے کاروباری اور کریئر کے امور میں اپنی خاص توجہ کو مرکوز رکھنا ہوگا یعنی فوکس کرنا ہوگا آپ کو ادھر ادھر اپنی توجہ کو بھٹکنے نہیں دینا ہے لیکن یاد رکھی گا کہ صبر و تحمل سے کام لے کر ہی آپ اپنے معاملات کو پایا تکمیل تک پہنچا سکیں گے یعنی اپنے معاملات کو مکمل کر سکیں گے ان کی تکمیل کر سکیں گے اور اس سے جو بھی بینفٹ آپ لینا چاہتے ہیں وہ حاصل کر سکیں گے لیکن صبر و تحمل کے ساتھ فوکس کر کے جذبات یہ سے بچتے ہوئے برچ دلو ایک ویڈیس موجودہ ہفتہ کا عموم جائزہ آپ کا حاکم سارا زہل موجودہ ہفتہ میں زائچہ کے بارویں گھر اور آپ کا زہلی حاکم یورینس زائچہ کے چوتھے گھر میں رہتی ہوئے چودہ اور پندرہ مارچ کو یعنی یہ یورینس کی بات کر رہا ہوں یہ چودہ اور پندرہ مارچ کو مریخ سے تسلیس کی حالت میں ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو نظم و زب سے کام لینا یعنی ڈسپلن نہیں توڑنا آپ کو جو بھی آپ نے پہلے سے اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں بزہ کی ہوئے ہیں یا جو ہمارے سماجی معاشرتی یا فینینشل جس بھی جگہ پہ آپ اپنے کو آپ کو پلیس کر رہے ہیں اس وقت وہاں کا ڈسپلن نہیں توڑنا آپ کو اس کے بعد آپ کو منصوبہ بندی کرنا ہے پلیننگ کرنا ہے اس کے بعد ہی آپ کو جو اپنے معاملات ہیں وہ بہتر بنانے میں حالات میں کامیابی حاصل کرنے کے جو مواقع ہیں آپ کو مل سکیں گے لیکن یاد رکھئے گا کہ یہ جب آپ کریں گے یعنی پلیننگ کریں گے ڈسپلن قائم رکھیں گے آپ جو ہے منصوبہ بندی بھی کر کے چلیں گے تو یقیناً آپ کے کاروباری امور میں جو ہے یقینی وسط آئے گی بہتری آئے گی آپ کا کاروبار آپ کا حل کا احباب جو بھی آپ کا سلسلے ہیں سارے وہ ایکسپینڈ ہوں گے بڑھ سکیں گے آپ کے مرضی کے مطابق ریزلٹ آ سکیں گے آپ کو اپنے حالات پر قابو پانے اور اپنے مسائل حل کرنے کے لیے اپنے بزرگوں اور مخلص دوست احباب سے مشاورت کرنے کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے اور بہت سارے احباب ایسے بھی ہیں دوست ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو کوئی بزرگ گائیڈ نہیں کرتا مخلص دوست احباب کہاں جی آئی تو ہر بندہ اپنے مفادات کا تو بھائی ان کے لیے کسی ایکسپورٹ سے رابطہ کر لیجے گا میرے جیسے خاک سار کے خدمات لیجے گا یقیناً آپ کو افاقہ ہو جائے گا آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا کیونکہ جو بھی جس بندہ کا شعبہ ہوتا ہے وہ یقیناً اپنے شعبے سے جو ہے وہ بے ایمانی نہیں کرتا اس میں کوئی کمی نہیں کرتا اور آپ کی مدد کرنے کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ پرفیشنل ہے اس کو اپنی عزت کا بھی احساس ہے اور اس کو جو اللہ کی عطا ہے اس کو شیئر کرنا بھی واجب ہوتا ہے جی برچ ہوت پائسس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ آپ کا حکم سارا مشتری اس ہفتہ میں بھی ذائچہ کہ دس فنگر میں موجود ہوگا جبکہ زیلی اکم نیپچن آپ کے تعلے میں رہتے ہوئے گیارہ مارچ کو مریخ سے تصیص بنائے گا جس کے وجہ سے آپ کو اپنے جذبات کا بھرپور اظہار کرنے میں آسانی ہو سکے گی جبکہ زمینی حقائق آپ زیادہ ایکسپلین نہیں کرنے کی ضرورت پڑے گی تو آپ اپنے سرکنسٹانسز کو دیکھئے گا آپ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھئے گا تو یقیناً اس کے مطابق آپ دیکھیں گے پلس مائنس اپنے معاملات کی تو اس کے بعد اگر پریکٹیکل ایکشن کریں گے تو یقیناً آپ کو کامیابی مل سکے گی چودہ اور پندرہ مارچ کو مشتری شمس سے جو ہے تربی بنائے گا جس کے اثرات کے تحت تو آپ کو بغیر مشاورت ہر قسم کے فیصلے کرنے کے علاوہ عملی اقدامات کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے یعنی نہ تو کوئی فیصلہ کرنا چاہیے نہ ہی پریکٹیکل ایکشن کرنا چاہیے ہاں آپ مشاورت کر لیں اچھے طریقے سے سمجھ لیں کنسولٹینسی لے لیں اور اس کو اچھی طریقے سے پری پلین ہو کے آگے بڑھئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے لیگل ایشوز ہیں یا جو بھی آپ کے سامنے قانونی معاملات ہیں ان میں بھی آپ کو محتاط رہنا ہوگا کوئی وائلیشن نہیں کرنا ہوگے روٹین کے مطابق چلیے گا ٹائم کو کل کیجئے گا تاکہ آگے بڑھیں گے تو یقین بہتری کے طرف آپ چلے جائیں گے سولہ اور سترہ مارچ کو مشتری اور اطارت تربیہ کے حالت میں سامنے آئیں گے جس کے اثرات کے تحت آپ کی دلچسپی سیر و تفریح میں مزید پڑھ سکے گی لیکن آپ کو بغیر مشاورت یہاں بھی یہی تنبیہ آگئی یہی آپ کے لیے ایک مشورہ آگیا کہ بغیر مشاورت آپ اپنے فیصلوں کو حتمی شکل دینے سے گریز کریں یعنی احتیاط بھی کریے گا گراؤنڈ ریالٹی کو مدنظر رکھے گا مشاورت کیجئے گا دوسروں سے اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا پلاننگ کر لیجئے گا تو یہ گئنے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن یہ سارے معاملات کے ساتھ اگر آپ کے جذوات آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے تو پھر بھی آپ کے لیے مشکل ہو سکے گی اور یہ مشکل آپ کے روپے پیسے کے معاملات میں یعنی مالی حالات میں اس کے ساتھ ساتھ سماجی معاملات میں دوستانہ گھرے لو جو جو بندے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں سارے معاملات میں گڑ بڑ ہو جائے گی آپ کی طبقوں کے تھوڑا سا خلاف ہو جائے گا معاملہ تو آپ کو مشکل پیش آجیے تو اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ اختتام فزیر ہوا عامر میاں اور ایسٹوہوب کو اجازت دیجئے گا اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک وزر کرتے رہے گا ایسٹوہوب ڈاٹ پکے اللہ حافظ